اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وضائف ٹیچر چینل کے معزز سامین اور امت مسلمان کی مقدس مہو بینوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہوں کہ اللہ کریم کے خاص کرم سے تمام مسلمان بھائی اور بین خیر و آفیت سے ہوں گے معزز ناظرین و حاضرین بہتی پاورفل اور بہتی قیمتی وظیفہ آپ کی حدمت میں پیش کرنے والی ہوں تمام مسلمان بھائی بینوں سے گزارش ہے کہ اللہ کی ذات پر مکمل ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں خدا تعالیٰ کی قسم کہ آپ جتنی بھی سخت سے سخت مصیبت میں گھرے ہیں جتنی بھی سخت بریشانیوں کا آپ سامنا کر رہے ہیں جتنی بھی مشکلات آپ کے ساتھ بیش آ رہی ہیں خدا تعالیٰ کی قسم ان تمام پریشانیوں سے ان مشکلات سے ان بیماریوں سے آزادی مل جائے گی خدا تعالیٰ کی قسم کے دنیا کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا دشمن قدموں میں گر کر معافی مانگیں گے اگر آپ اپنے دشمنوں کی وجہ سے سخت پریشان ہیں تو اس وظیفہ کو خلوصے نیے سے کر کر تصور میں پڑھ کر پھوک ماریں اور انشاءاللہ دشمن خود بخود آپ سے معافی مانگے گا اگر آپ پر پہاڑ جتنے کرز میں مبتلا ہیں تو یہ ضرور سنیں سر سے پاؤں تک کرز تمام ختم ہو جائے گا اگر آپ کی اولاد نافرمان ہیں آپ سخت پریشان ہیں تو انشاءاللہ اولاد بھی فرماوردار اور تابدار بن جائے گی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی کارز ختم ہوگا رزق دولت عزت شہرت ملے گی سر سے پاؤں تک نصیب بدل جائے گا جو شخص آپ کو تکلیف دے رہا ہے یا آپ کو کسی بڑی مشکلات میں گھیر رہا ہے تو آپ یہ عمل کر کے فوراں دعا مانگیں جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی جتنا بھی بڑا مقصد ہوگا انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا عمل کیا کرنا ہے توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیا کریں سب سے پہلے آپ نے کسی بھی فرض نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دو رکت نماز نوافل حاجت ادا کرنے ہیں دو نوافل حاجت اس طرح ادا کرنے ہیں کہ پہلی رکت میں سورہ فاتح کے بعد سورت العاصر کو اکیس مرتبہ اور دوسری رکت میں بھی سورہ فاتح کے بعد سورت العاصر اکیس مرتبہ پڑھ لیں پھر بائیس اور تیس جماعت الاول یعنی آج اور کل اس سورت کو سورت الدخان سورت الدخان کو آپ نے پانچ مرتبہ پڑھ لینا ہے خدا کی قسم کے جو ساری زندگی نہ مل سکا وہ ایک دن میں مل جائے پہاڑ جتنے بڑے کرز میں بھی اگر مبتلا ہوں گے تو وہ بھی جلد ہی ختم ہو جائے گا دینہ اور دنیا کی حاجتیں پوری کرنے کا واحد عمل ہے سورت الدخان کو پانچ مرتبہ پڑھیں اول آخر درود پاک پڑھ کر دعا مانگیں آپ کی تمام جائز مرادیں جائز حاجات پوری ہو جائیں گی پریشانیاں تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی خوشحالی اور امن نصیب ہوگا رزق میں بحساب اضافہ اور ترقی ہوگی برکتے ہوگی کاروبار میں دن دگنی ترقی اور اضافہ نصیب ہوگا اولاد پرمابردار اور تابدار بن جائے گی آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اس پاورفل عمل کو ثواب کی نیسے ضرور شیئر کریں اگر آپ آسک وضائف ٹیچر چینل کے پہلے ویور ہیں تو اس ویور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والے بابرکت وضائف کا نوٹفیکیشن فوراں آپ تک پہنچ سکیں اپنا خیال رکھئے گا اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ